اسلام علیکم ہلو فرنڈز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں create the new rules in far while آج ہم outbound tools کے بارے میں بات کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے control panel کو اپنے open کرنا ہے تو میں یہ control panel کو open کرتا ہوں ٹھیک ہے open کرنے کے بعد آپ نے window to funder file wall میں جانا ہے اس کے بعد آپ نے advance center میں جانا ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس inbound order rules آگے order boundaries پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس پہ click کر کے right click کر کے new rules پہ قریب کرنا ہے تو اس میں ہم کیا کریں گے اب کسی ایک program پہ لاغو کریں گے custom پہ جائیں گے custom پہ جاگے click کیا next کرنے کے بعد آپ نے ٹھیک ہے نیچے browse کیا کوئی بھی آپ یہاں سے ایک program کو کیا کر لیں گے browse کر لیں گے جس پہ آپ یہ ٹھیک ہے outbound rules ٹھیک ہے لاغو کرنا چاعتے ہیں create کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے میں نے پچھلی وڈیو میں inbound rules کے بارے میں آپ کو بتایا تھا اس پہ یہ rules کیسے create کرنا ہے تو آج ہم کیا کریں گے اس وڈیو میں آپ کو outbound rules کے بارے میں بتائیں گے ٹھیک ہے تو outbound rules کیسے create کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے بروز کر کے کوئی بھی ایک پروگرام آپ نے چوز کر لینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس پہ آپ نے لائک بھی کر سکتے ہیں کمنٹس بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تک شیئر بھی کر سکتے ہیں چلے میں آپ کو گوگل پہ آپ کو یہ لگو کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو practical نظر بھی آئے ٹھیک ہے گوگل کروم کا ہم نے کیا کر لینا ہے اوپن کر لینا ہے بروز میں جا کے ایک کروم پہ میں نے کلک کر کے اوپن کر لیا ٹھیک ہے تو اس طرح یہ دیکھیں ایڈ ہو گیا اس میں آپ نے کیا کرنا ہے آگے نیکسٹ کر دینا نیکسٹ کرنے کے بعد آپ نے اینی ٹیپ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے سب کے لیے آپ نے ٹوٹس گنایا ہے تو نیکسٹ پہ کلک کریں گے پھر نیچے نیکسٹ ٹھیک ہے تو ہم نے بلوک پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے بلوک پہ کرنے کے بعد نیکسٹ کیا ہے نیکس باز کے لیے پبلک پرائیویٹ مین کے لیے نیکس ٹھیک ہے تو فینش میں آپ کو کوئی بنام چھوٹا شورٹ کٹ میں لکھ دیکھیں کروم جا کے آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کروم کا رولز ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کروم کا رولز ہے کریئٹ ہو چکا ہے اب آپ کو میں پریکٹیکل طور پر یہاں بھی آ کر ری فلش کرتا ہوں اس کو یہ دیکھیں تو یہ ری فلش جیسے کروں گا یہ کیا کر جائے گا میرا گوکل باندھ کر دیکھیں آگے اوپن ہو رہا ہے نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میری کوکل کیا ہو گیا باندھ ہو گیا کیونکہ میں نے یہ رولز کر لیا ہے ٹھیک ہے اگر اب اس کو دیسیبل کر دوں گا یہ دیکھیں دیسیبل کر دیا تو یہ پھر سے میری کیا ہو گیا ہے on ہو گیا ہے وہاں پر ڈیسیبل کرنے کا بطلب ان ایبل ہو گیا ہے ٹھیک ہے لیکن چل گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جا کے پھر میں دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرا رولز کریئٹ کی ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ بھی یہ ہماری وڈیو اچھے لگی ہو اس کو کیا کر سکتے ہیں لائک کر سکتے ہیں دوست تک شیئر بھی کیجئے گا ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ